بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نوجوانوں کی حضائی کے لیے ہم نے آج سوچا کہ ان کا جو آپ سے تارہ بھی کروایا جائے ٹورنمنٹ کے والے سے بھی آپ تک معلومات پہنچائی جائے تو ناظرین جس جگہ پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں پہ گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں پہ اسبتال ویران ہوتے ہیں اور جہاں پہ گراؤنڈ ویران ہوتے ہیں وہاں پہ اسبتال آباد ہوتے ہیں وہاں پہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے آج کی اس دور میں جہاں موبائل فونز کا استعمال بیرے درے کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے مختلف جو ہے وہ جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں پیدا رہے ہیں وہاں پہ کھیل ایک ایسی مصبت سرگرمی ہے جس سے آپ لطف اندوز ہو کر جسمانی اور جو ہے معاشرتی طور پہ بھی آپ بہترین قدار ادا کر سکتے ہیں جی دھنیال بھائی کیونکہ ہم نے انٹرو تو کافی لمبا کروا دیا تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ جو اس وقت ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں یہ کس لیول تک ہے اور کہاں پہ آپ کروا رہے ہیں یہ ٹورنمنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں صدا ہے کشمیر نیوز کے چینل اور عمران عباسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں سینئر صافیہ ہمارے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری عوامی مسائل میں ہمارے ساتھ چوبیس گھنٹیں ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سپورٹ کے حوالے سے ہماری والی بار کے ٹورنمنٹ کے حوالے سے ہماری یہ خبر شائقین والی بار تک پہنچا رہے ہیں سب سے پہلے میں ٹورنمنٹ کے حوالے سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ایک عزاز ہے ہمارے ساتھ کہ یہ انیس شاہد کے نام سے یہ ٹورنمنٹ ناراکورٹ کے نوائی علاقے چوکیاں میں یہ ٹورنمنٹ مناکت کیا گیا ہوا ہے جس میں بائیس تیس چوبیس ساری کو یہ ٹورنمنٹ جنواری کو یہ ٹورنمنٹ ہے جمعہ افتہ اور انتوار اس میں یہ کانڈی کا ایک بہت بڑا ٹورنمنٹ مناکت کیا گیا ہوا ہے آپ تمام شائقین والی بار سے ہر کانڈی کے خص سے میری درخواست ہے کہ وہ ہم آئے اور ہمارے ٹورنمنٹ کو چاہ چاند لگائیں اچھا دانیال بھائی جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ٹورنمنٹ کی تاریخ بھی آپ نے بتا دی اور کانڈی لیول کا یہ ٹورنمنٹ ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ آپ کی ٹیم میں جو آپ کی ٹیم میں کون کون سے پلیئر آ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی بتا چل سکے دیگر کون کون سے جاؤں سے پلیئر آ رہے ہیں جی میرے ساتھ ابھی ہماری ٹیم میں جو ہے میرے ٹیم کے موجود بڑے پلیئر یہ بڑے سٹار ہیں مباشر عباسی یہ بھی ہماری ٹیم کے انتظامیہ کے ساتھ کھیلیں گے اس کے بعد جن کے میں ابھی نام نہیں لے رہا ہوں وہ کانڈی کے ہمارے بڑے پلیئر ہیں وہ انشاءاللہ انتظامیہ کے ساتھ ایک اچھی ٹیم ہے ان کے ساتھ جو آنا اچھا کھیل پیش کریں گے وہ ہمارے ساتھ اچھا یہ ایک تو آپ نے یہ بتا دیا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو علاقہ یہ بڑے بڑے ٹیلنٹڈ پلیئر اس علاقے کے اندر موجود ہیں گراؤنڈز نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ ٹیلنٹ موجود ہے تو آپ جو آنے والے الیکشن ہیں آپ اکمران اکمرانوں سے ابھی اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے آزاد کشمیر کے اندر آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ یہاں پہ کرکٹ گراؤنڈز ہونے چاہیے ہیں نہیں ہونے چاہیے جس میں ایک قسم کی گیم کی جا سکے یہ تو آپ کا جو ایک گراؤنڈ تو ہے لیکن اس کے علاوہ جو بڑا گراؤنڈ ہونے چاہیے ہیں نہیں ہونے چاہیے جی میران بھائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی گراؤنڈ کا ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو پلیئر ہیں جو نہ صحیح کر کے کرکٹ کھر سکتے ہیں نہ والی بال کھر سکتے ہیں جو والی بال کا پلیئر ہے وہ اور وہ کرکٹ کھر رہے ہیں جو کرکٹ کا پلیئر ہے وہ گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے نہ والی بالی کھر رہے ہیں اس لیے میری اکمر سے ایک التماس ہے درواز سے ہماری کہ وہ ہمیں ایک اچھا گراؤنڈ ادھر ہمیں دیا جائے جس میں ہمارے نوج جو اچھی طرح والی بار اور کرکٹ کا کھیل پیش کیا سکے بہت زبردست آپ نے بات کی بڑا اچھا پائنٹ آپ نے اٹھایا کہ یہاں پہ جو کرکٹ کھیلے والے وہ بھی والی بال کھیلے میں مجبور ہیں کیونکہ گراؤنڈ نہیں ہے تو میں اپنی طرف سے آپ تمام جو آپ کی انتظامیہ جیوری ہے اس کو مبارک بات بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسے مشکل حالات میں آپ ٹرانڈو میٹ کروا رہے ہیں مصبت سرگرمی کا آغاز کر رہے ہیں تو ناظرین یہ آپ نے پورا انٹرویو سنا ان کا اور آپ کو معلومات تو مل گئے ہوگی اور مزید اس طرح کی خبروں کے لیے اور ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے اگر آپ فیس بک پیج پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہمیں ہمارے چینل یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ضرور شیئر کریں مجھے اس طرح کیلئے اجاز دیجئے اللہ حافظ